نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر چالیس سال ہونے والی ہے اسی مہینے ہو جائے گی اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط مکل کے آتا ہے اور ان کا کوشن یہ ہے کہ چالیس عمر کے بعد مجھے سارا بتائیں میرے جیون میں کیا اتار چڑھا بھیگے ہیں یا نہیں لکھے دوسری شادی ہوئی ہے ان کی اور سٹیٹس جاننا چاہتی ہیں کیسا رہے گا اوور آل کیسا رہے گا جس کے اندر کیا آگے اپنی جاب کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی یہ کورا سٹیٹس یہ پوشنا چاہتی ہے وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ان کا ملانک دیکھ لیتے ہیں ملانک چار ہے اور کسی وقتی کا اگر ملانک چار ہوتا ہے تو اس کے جیون میں اتار چڑھاو نسچت ہے راہو ان کا رولنگ پلینٹ ہے ملانک چار والے کسی کی معنیتہ کو سمکار نہیں کرتے اپنا راستہ خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں سکشہ میں دکت آتی ہے دماغ ہونے کے باوجود بھی اچھی سکشہ نہیں لے پاتے لے بھی لے تو اس فیلڈ میں یہ جاب یا فیلڈ کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے ہیں کریئیٹیو ہوتے ہیں آئیڈیا نئے نئے دماغ میں لاتے ہیں فلم میں میڈیا میں جوتش میں تنتر منتر میں فیکٹری میں الیکٹرونکس کے کام میں آدھی سفلتہ ان میں سب میں سفلتہ پرابت کرتے ہیں بیوائی جیون میں دکت آتی ہے اس کے باوجود بھی کریئر میں اچھال آتا ہے ملانک آٹھ سے بچ کے رہنا چاہیے کوئی گھر بغیرہ نہیں لینا چاہیے اور ایک دو چھے اور سات انکر کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگر نیمڈ نہ آتی ہو تو کسی پرکار کی کوئی میڈیسن جس میں نیمڈ کی دوا ملی ہو وہ نہیں لینی چاہیے خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے پیٹ سے سب مندر روک بڑھ سکتے ہیں نیلم رتن یا مانک کے رتن دھارن کرنا چاہیے پرانے ریگواز کے گروہ دی ہوتے ہیں سانسی ہوتے ہیں پیکٹیکل ہوتے ہیں اہنکاری ہوتے ہیں سماج کی ودیان کی ٹیکنالوجی کی رازنیتی کی سب کی جانکری رکھتے ہیں آئیٹی سیکٹر میں ان کی اچھی پکڑ ہوتی ہے ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے اپنے چیزوں کا دکھاوا کرنا اچھا لگتا ہے جیون میں چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ارجنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آرتک ستیتی اچھی رہتی ہے اور اچھے پروفیسر پائلٹ بنتے ہیں بزنس منٹ بنتے ہیں اور قائدے قانون پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پرین بیوہاں کی جیدہ سوچتے ہیں پریورتن لانے کی سوچتے ہیں بول کر دوستوں کو حران کرنا اور رہن سے ایسا لگتا ہے دوسروں کو یہ امیر ہے دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹکے کی پامسٹری سے بچنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے جب میں ہمیشہ کہتا ہوں تو میرے چینل پر کچھ لوگ نہ انٹینشنلی کتنی ورکنگ ریسرچ کرتے ہیں دیکھو کی ایک ویورس نے ویورس کہوں یا وہ انٹینشنلی کسی چینل پام ویڈری ہوگا اس نے کتنی سٹڈی کری میرے اس چیز کی کی ایک ویڈیو پر میں نے بتایا ہوا ہے کی جیل کی رکھائی میرا ایک ویڈیو ہے جیل کی رکھائی آپ کو پتا ہوگا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے جتنے پرانے ویڈیوز بنایتے ہیں سب ہائیڈ کر دی جو ایک بار ہی وائرل ہو چکا ہے اسے میں ہائیڈ نہیں کر رہا جو وائرل نہیں ہوئے تھے میں ان سب کو اور جو آگے شیڈیولز پر رکھے ہوئے تھے ان سب کو میں نے ہائیڈ کر دیا اس کے پیچھے ایک ریزن تھا کیونکہ یہ ایک اے بی سی سے شروع کرتے ہیں نا پرائیمری کلاس سے شروع کرتے ہیں تو یہ بھی جروری ہوتا ہے پر لیکن یہ انت نہیں ہوتا لنک نکالا اور ابھی ایک دو دن پہلے ہی ایک ویڈیو آیا اس نے اس کو وہ پورا سٹڈی کرا پورا دیکھا اور اس کے بعد کہتا ہے آپ کو کچھ نہیں آتا ہے آپ نے ایک ویڈیو میں تو یہ کہا ہے اور ایک آپ آج یہاں پر کوٹ کی یہ ریکھا بتا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہو تو ریزن کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ کوٹ میں ویجے پرپ کرنے کے لیے کون سی ریکھائیں ہوتی ہیں یہاں سے اگر اس ریکھا کا ملاب ہو جائے تو وہ ویٹی جو ہے نا کتنا آپ دیکھو دماغ لگایا کیونکہ وہ گلتیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور میں ہمیشہ کیا کہتا تھا یہ پرائیمری کلاس کی چیچوں کو اگر میں سکھاؤں کہ وہی لاسٹ ہوگا تو وہ گلت ہوگا وہ گلت ہوگا ابا کتنی ورکنگ کر رہے ہیں پہلے وہ بھی لیا یہ بھی لیا اور کہتا ہے آپ کو کچھ آتا ہی نہیں آپ کو نہیں آتا کچھ ہی آپ ایک چیز یہ کہتے ہیں اور ایک چیز یہ کہتے ہیں اگر میں نے کہنا ہوتا تو میں ویڈیو میں کیوں کہتا کہ میں نے سب ہائٹ کر دی کیونکہ وہ اصلیت نہیں ہوتے پر شروع بچے کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بچہ پوچھے ماں میں کیسے پیدا ہوا تھا اسے بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے اور جب بڑا ہو جائے گا تو اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا تھا پہلے وہ تھا اگر وہی آپ اس ویورز کو سمجھانا جاتا جیسے ماں اپنے بچے کو پہلے سمجھا کی تو بٹا ہسپٹل سے آیا تھا اتر کو کسی نے گفٹ کیا تھا پری نے لے کے آئی تھی تجھے بس یہ وہی ویڈیوز ہوتے ہیں جو آپ سارے کے سارے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اصلیت سمجھ گیا ٹھیک ہے کیوں کہتا ہوں ٹکے کی پامیشی سے بچنا چاہیے یہاں پر فارمولے میں بتا چکا ہوں بس اسے پکڑنا ہوتا ہے پکڑنا ہوتا ہے آپ ان فارمولوں کو پکڑنا ہے تب ہی تو ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اب جہاں سے سمجھنا یہ فارمیشن کیا کہہ جتنا بڑا ٹرینگل اتنی لائف میں زیادہ دکھتے انگلی کو چیک کر لو ان ریکھاؤں کو چیک کر لو ٹھیک ہے یہ ریکھا یہ ریکھا یہ ریکھا دوری کو بتا رہی ہے اور یہ ریکھا بیچ میں آ رہی ہے یہ کیا بتا رہی ہے اگر یہاں رہتی تو میں مان لیتا کہ یہ ریکھا جو تھی یہ آپ کو دونوں آپ ہزبنڈ وائف کام کریں گے اس کو میں مان لیتا لیکن کریں گے لیکن اس کے باپ جو بھی لیوینڈ وائف کام کریں گے کیوں بتا رہی ہے کیوں بتا رہی ہے یہاں پر ایک ٹرینگل بنتے بنتے بھی پورا بنتے اگر ایسے بنتا نا یہ چھوٹا سا یوں بنا دیا گیا اور یہ یوں بنا دیا گیا اب یہ چیزیں تو وہی چل رہی ہیں یا آپ کی لائف میں کہ دوسری شادی سب کچھ لیکن یہ کس کے لیے نیچے اتر گئے یعنی آپ کی لائف میں لیوینڈ ریلیشنشپ یعنی وہ ملیں گے آپ کو اب وہ ملیں گے پہلے تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا اس کو کیسے دیکھا جائے گا وہ بھی تو یہاں پر ریکھا ہے یہ ریکھا کیا کرنے آئے یہ ریکھا کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے سر یہ تو بھاگیا ریکھا ہے سر کیا بات کر رہا ہے سر آپ کو کچھ آتا نہیں آپ کو کچھ نہیں آتا نا 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 دیکھو آپ دھیان سے سمجھو اس ریکھا اس ریکھا کا کیا ریزن ہے کہ یہ اس والے فارمیشن پر پہنچ چکی ہے اور یہ والی ریکھا نے اس ریکھا کو بھی کاٹا ہے یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ تچ ہے ایسا کیوں بن رہا ہے اسی پر کیوں ٹرینگل بن رہا ہے یعنی یہ بھاگیا ریکھا جو ہے جو یہاں جا رہی ہے اب اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ٹرینگل بنا دیا تو یعنی یہ آپ کی شادی دوسری شادی تو یہاں نشت تھی لیکن اب اس نے کچھ ریلیشن بھی بنایا اب اس والی ریکھا کا کنیکشن سمجھ لو یہاں پر اس ریکھا کے ساتھ ٹچ ہے جہاں جہاں یہ ٹچ ہے نا ان سب کی کلکولیشن نکالیں گے ان سب کی کیلکولیشن نکال لو آپ کا ساری لائف کا نچوڑا جائے گا آپ نے کہنا چالیس سال سے بات دیکھنا لیکن میری عادت ہے تھوڑا سا میں جھاک لیتا ہوں پیچھے پیچھے تب بھی جھاک ہی لیتا ہوں ٹھیک ہے اب چیچوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لائف میں یہ ہوا کیا ہوا کیا دیکھتے ہیں دیکھو جاتا پیچھے نہیں جاتے جہاں سے شادی ہوئی وہیں سے دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے سب دیکھو یہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو وہ چینل ہے نہیں جو چھپائے ٹھیک ہے یہ لیا میں نے یہ یہ والا جو ایریا ہے یہاں سے یہ ایریا اس ایریا کو آپ پکڑ لیو کی اب کیا ریکھا آ رہی ہے اب ریکھا آ رہی ہے یہاں پر یہ ریکھا ٹھیک ہے اب مجھے یہ دیکھنا ہے میں دوسری فوٹوگرافٹ میں دکھاتا ہوں یہ سمجھو یہ بائیس سال ہے یہاں پر میں آیا اب یہاں پر ایک لائن جرور ہوگی میں زوم کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے یہ لائن جو ہے نا یہ والی لائن اس لائن کے ساتھ تچ ہو رہی ہے ہو رہی ہے کیا کنج ریکھاؤں کا فارمولا ایسے چلتا ہے میں نے کیا کہا تھا جب بھی کنج ریکھاؤں یا ایسے ہو یا یہاں سے ایسے کر کے ایسے آئے میں نے کسی طریقے سے بھی سیدھی نہ چلے تو وہ ریکھا دکھتے دی ریکھا دکھتے دی ٹھیک ہے اب اس ریکھا نے کرا کیا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے کرا کیا یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے ریکھا یہ ریکھا یہاں پر چلی ٹھیک ہے اس ریکھا نے ایسے اور ایسے بنایا اس ریکھا نے ایسے اور ایسے یہ ایریا جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے مائیگریشن کا مائیگریشن ہوگی شفٹ ہوگی یہ فارمولا اب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ شادی ہوگی آپ کہتے ہیں شادی کے بعد تو لڑکی جو ہے وہاں پر چاہتی ہے اپنے سسرال جائے گی یہ تو اس کے نا 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 یہ اس کے لیے نہیں اگر یہ اس کے لیے ہوتا تو اس ریکھا کے ساتھ یہاں پر ایک اور کیوں بنا ہوتا یہ اور اگر یہ ہوتا تو اس کے بعد ایک اور کیوں بنا ہوتا یہ دیکھو اب یہ ایک اور ہوتا یہ کیا یہ کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں یہ گھڑ پہ نہیں رہیں گی کیا نا 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 یہ کیا چکر ہے یہ تو کچھ گڑ بڑ ہے اب پیچھے سے کوئی پرابلم آتی ہے جس کے قارن آپ کو قدم اٹھانا پڑتا ہے پیچھے کی مائی کے کی کچھ نہ کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کو سرچ کر لیتے ہیں دیکھ لو میں تو فارمولے بتا رہا ہوں یہ سیدھی ریکھانے تو نہیں چل رہی آپ کے جیون میں کیا کر رہا ہے راہو راہو کہتا ہے کہ میں حساب ستھرا نہیں نکلنے دوں گا آپ کی لائف میں پرابلم لے کے آنگا تو یہاں پر آپ کا جنم جو تھا وہ پہلی بات تو سیونٹی نائن میں ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ایک کنفیوزن ہے کہ اکیس سال میں شادی ہوئی ہے اور میں کہتا اور آپ بول رہی ہیں دو ہجار ایک میں ہوئی ہے اور میں کہہ رہا تھا بائیس سال میں ہوئی ہے کیونکہ میں نے بولا تیس سال میں آپ کے گھر خوشی ہوگی آپ نے کہا نہیں آپ میں نے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بولی دو ہجار ایک اٹمیس بائیس سال تیس سال دو ہجار دو میں نے جو تیس بولا آپ کے گھر خوشی کا محول کے بچہ ٹھیک ہے اور آپ کی لائف میں آپ نے کہا کہ میں نے جب آپ کو چیزیں ابھی سمجھاؤں گا آپ کو جو ابھی پتی آپ کے جو دوسرے پتی وہ کو کب ملے آپ نے چوتیس بولا تو میں نے تیس بولا ٹھیک ہے نا وہ میں کیوں آپ کو ریکٹیفائی کر رہا ہوں کیونکہ یہ ریکھائیں جھوٹ نہیں بولتی ہیں کی وہ لوگ جن کو یہ پتہ نہ ہوں کی میرا ٹائم تیرڈ کیا ہے کچھ نہیں لیکن یہاں پر سب کچھ انکت ہوتا ہے تو کیا ہوا کی آپ کی لائف میں جیسے ہی آپ کی باعث میں شادی ہوئی اس کے بعد سے یہاں پر سیدھا اب یہ ریکھا کرنا کیا چاہیے اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ یہ کنیکشن دیا اور اس کے ساتھ کوئی ریکھا بھاگ کے ریکھا کے ساتھ تچ جرور ہے یہ دیکھیں تچ ہے نا اس بھاگ کے ریکھا کے ساتھ جب بھی ٹچ ہوگی اس کسی بھاگ کے ریکھا کے ساتھ تو لڑکا ہوتا ہے جیسے لڑکی ہوگی اور ہم کیا کہتے ہیں آم پارم ریڈر کیا بولتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو انگوٹھے سے دیکھتے ہیں اور یہاں سے دیکھا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے رہے یہ ہے ٹپیکل چیزیں انہیں سمجھنا نہیں آسکتا تو کرو کرو میرے پہ ریسرچ کرو اچھی بات ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ میرے ویڈیو پہ آکے ریسرچ کر رہے ہیں سنتو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے پر لیکن کیا ہوتا ہے اپنی آدھے نہیں چھوڑتا لکھتی کیونکہ اپنا چینل بھی بنایا ہوا ہے تو وہ پھر تو ڈسلائک کرنا ہی کرنا ہے اور اب میں نے وہ ڈسلائک والا آپشن ہٹا دیا مجھے پتا تھا کیول آٹھ نو لوگ ہیں جو ڈسلائک کرتے ہیں تو میں انہیں ٹیسٹ کر رہا تھا کہ اگر میں ڈسلائک کے بٹن کو ہائیڈ کر دوں تو اب باؤنڈ ہے وہ کیول مجھے کمنٹس کرنے پر کمنٹس میں آئیڈی آ جاتی ہے یہ یہ پامیسٹر ہیلر تیج دماغ کا گیا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا یہ کون لوگ ہیں جو کی ڈسلائک کرتے ہیں ڈسلائک میں تو کوئی بٹن دبا سکتا اس کی آئیڈی نہیں آتی لیکن کمنٹس کرے گا تو آئیڈی آتی اور آئیڈی سے یہ پتا لگ جاتا ہے کہ اس نے چینل بنایا ہوا ہے یعنی یا یہ فرضی ہے یہ بھی پتا لگ سکتا ہے ارے میں تو ہیک کر سکتا ہوں تو چیزوں کو بہت کچھ کر سکتا ہے جب موبائل ہیک ہو سکتا ہے یا کمپیوٹر ہیک کر سکتا ہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں تو وہ چھوڑو آپ تو اب انہیں باؤنڈ کر دیا گیا کہ کمنٹس دیں آپ کمنٹس دو کہ تو پتا لگے گا یہ کون ہے تو میرے سے آپ کہتے ہیں نا بلی جو ہوتی ہے نا شیئر کے سامنے ایک قدم آگے رہتی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر وہ ڈس لائک کریں گے تو مجھے پتا لگے گا اور ڈس لائک کرتے نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ڈس لائک کریں گے تو دیکھے گا نہیں لوگوں کو تو وہ ڈس لائک ہونے بند ہو گئے کمنٹس میں ان کی ہمت نہیں ہے کرنے کی یا غلط ڈی بنا کے کمنٹس کریں گے بس سمجھ آجائے چینل نہیں بنا ہوا لیکن ایوال فرجی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس لئے میں نے سمجھایا کہ میں تو یہاں سے بھی پکڑ سکتا اب کیا ہوا جب ہم 23 پر پہنچے ہم 23 پر پہنچے تو اب یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر ایک ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ایک فوق کیوں بنایا ہے اس ریکھا کے ساتھ یہ 23 کے قریب قریب میں ایک فوق بنا ہوا ہے یہ دیکھ لو رہا ہے میں جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں اس فوق کو آپ ٹیسٹ کر لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون سا ٹائم چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فوق جو ہے ساڑھے تئیس پر بنا ہے ٹھیک ہے اس ریکھا نے کیا کر رکھا ہے ایک ریکھا پیچھے سے آ رہی ہے ایک ریکھا یہ آ رہی ہے یہ ریکھا ٹچنگ پہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ گھوم گئی ایسے کہتی ہے یعنی ارے بابر ان کی لائف میں تو کچھ ہوا یہاں پر خوشی کے بعد ان کی زندگی میں بچے کے بعد کچھ ایسا ہوا لائف میں کہ ان کو شفٹ کرنا پڑا مائیگریشن کرنا پڑا اپنے مائکے میں اب ایک بات تو سمجھ آتی ہے چلو مائکے میں چلی گئی کسی راہو ریکھا کے کارن یعنی کچھ مس ہیپننگ ہوئی ہوگی ان کی لائف میں ٹھیک ہے لیکن یہ ریکھا نے ابھی بھی کرس کروس کرنے چھوڑے نہیں اپنی حرکتیں یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گی یعنی ان کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا جرور چل رہا تھا کہ یہ بار بار مائکے کی طرف ہی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مائکے رہیں گی مائکے رہیں گی مائکے رہیں گی مائکے رہیں گی کچھ ایسی حرکتیں ان کی لائف میں اس کچھ ایسی چیزیں ہوئیں سرکمسٹانسیز ایسے بیٹے کی ان کی لائف میں وہی ٹرینڈ رہا وہی ٹرینڈ رہا مسئیبتیں دکھا رہا ہوں کہ یہ جب ریکھائیں مڑ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کیا آپ کی لائف میں مائیگریشن شروع ہو گئی تھی اپنے مائکے ہاں میں اس کے بعد لگ بگ چوبیس سال کے بعد وہی پر لگ بگ رہی ٹائم پیرڈ پر اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ اگر کوشش بھی کرتی تو اٹھائیس انتیس میں بھی آپ اپنے لائف میں وہی رہ رہی تھی جی ہاں میں وہی رہ رہی تھی کیوں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں میں کیول آپ کو یہ ریکھا ہے ان کا ایک تو ہاتھ کلیر نہیں آ رہا تھا ان سے فوٹو لے نہیں جا رہی تھی لیکن انہوں نے ایک کوششن یہ بھی پورتا تھا کی میری کاسٹ کچھ ہے شادی کے بعد جو ہے اب جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے کمیونٹی چینج ہو گئی ہے ان کی لائف میں اور وہاں پر نام چینج کیا جا رہا ہے تو کیا وہ میرے لیے بینیفیشری رہے گا اچھا رہے گا تو وہ بھی پوچھا تھا وہ بھی بتاؤں کا ٹھیک ہے اب ہمیں سمجھنا ہے کی یہ ایریا اور یہ ایریا یہ ایک ریکھا ہے یہ ایک یہ ریکھا ہے یہ کیا کر رہے یہ کیوں سور پروت پر جا رہی ہے اس ریکھا کو تچ کرا اس نے اس ریکھا نے اس ریکھا کو تچ کر دی اب میں پرانی والی پوٹوگراف پہ آ جاتا ہوں جو کیور ہے اب دیکھو یہاں سے کیا کر رہا ہے یہ والا آف شوٹ کیا کرنا چاہ رہے یہ کر رہا ہے یہاں پہ بھی گیا یہاں پہ بھی گیا چلو میں نا اپنی لائف میں نا کمائی تو میں نے کرنی کرنی ہے یہاں پر یہ کچھ نہ کچھ اپنا کما بھی لوں گی میں ٹھیک ہے تو ریکھا کو پتلا سا کر دیا گیا بھاگے ریکھا ہے نا یہ والی یہاں سے جب بھی میں کہتا ہوں کہ آف شوٹ شنی پروت کے اس طرف سے نکلتا ہوا چلے گا نا یہ کوئی زیادہ یوز نہیں ہوتا میں آپ کی ریکھا یہ ہوتی ہے ان ریکھاؤں کو ٹچ کرتی ہوئی ریکھا ہی آپ کا بھوشے بڑھ لے گی یہ ریکھائیں بھوشے نہیں بدل سکتی ہیں یہ سٹرگلز کرواتی ہے لائف میں ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ آپ کوئی نوکری یا کچھ کر رہی تھی لیکن اب ہمیں سمجھنا ہے دیکھ لے میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں یہ ریکھا نے پیچھے سے ہی ایسی ریکھا آ رہا ہے کہ یہاں تک آپ اپنے گھر میں سوسرال رہ سکتی ہیں نہیں رہ سکتی ہیں کیونکہ اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر دیا ہے اور پیچھے زگ زگ بنا ہوا ہے جیسے میں بتاتا آ رہا تھا کہ اب یہ ریکھا سے یہ ریکھا یہ ریکھا سے یہ ریکھا تو کیا آپ پکڑنا مشکل ہے نہیں مشکل ہے تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے لائنوں پر اور سیکھ سکتے ہیں دیفنٹی کیونکہ ٹکے کے پام بریڈر کا سر چکرا جاتا ہے یہ پکڑ کیسے لیتے ہیں چیچوں کو جندگی میں ہو کیسا رہا ہے پتہ کیسے لگتا ہے ایک ویورس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہو جی ہاں میں سمجھتا ہوں سمارٹ میں کیوں تھوک بجا کے کہتا ہوں بھائی میدان میں اترو تم بھی آجاؤ میں بھی آجاتا ٹھیک ہے چار جنوں کو پکڑ لیتے ہیں جو کی کوئی بھی جس کا کوئی فیوچر پتا نہ ہو کسی کو آپ ان کا بھوشے بتا دو اور میں بتا دے میں تو صاف کہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتا ہوں وہ سننا چاہتے تھے کمنٹس کیا تھا تو میں نے بتا دیا در کس بات کا بھائی در کس بات کا ٹھیک ہے اب ہم سرکار تھوڑا ہے کہ جی ٹی پی جو ہے وہ گر گئی پانچ بتا رہے ہیں تین بتا رہے ہیں آدمی کا برا حال کر رہے ہیں لائف میں ہیں آدمی کے بعد پیسے نہیں نوکریاں نہیں ہیں لیکن چلان سے پیسے کھرچ کروانے ہیں پچی پچیس ہزار کے چلان کٹ رہے ہیں تب بھی خوش ہیں خوش ہیں دیش آگے بڑھ رہا ہے پتہ نہیں کس جگہ جا رہا ہے تو میں تو صاحب ستری بات بولیں ٹھیک ہے اب مدہ کیا آتا ہے اس ریکھا کو پکڑنا ہے ہم نے کون سی ریکھا کو سر یہ ریکھا یہ ریکھا اب ایک الک ڈھنگ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے ایک یہ بھاگے ریکھا اور یہ سرے پروت پر پہنچ چکی ہے اب یہ دیکھو بھگوان بھی کیا بڑیا چیز طریقے سے بتاتا ہے کہ اس ریکھا کو یہاں پر لاکر اس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کے ساتھ یہاں ٹچ کر دیا اور بیچ میں اس ریکھا کو نیچے اتا دیا تو اب اس نے کیا کرا یہاں پر اس ایج میں آپ کو کوئی ملا ہوگا لیکن اب اس کا ریلیشن بھی آگے ڈیولپ کروانا ہے پھر آپ کے لائف میں پھر سور پروت کی فارمیشن کو دوسری شادی کو کیسے جوڑنا ہے وہ میں بتا میرا اس ریکھا کا ٹائم کیا ہے یہ ریکھا کا ٹائم تیس سال ہے ٹھیک ہے اب یہ ریکھا تیس سال پر یہاں پر ٹچ کری تو اب میں نے دیکھا کی یہ لائف اور یہ لائف کا ایک کنیکشن چیک کرا ہے یہ یہ ٹھیک ہے یعنی چیزیں کیا تھیں چل تو رہی تھی پہلے ٹھیک ہے پر لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ ریکھا نے ان کی شادی کو کرایا ہے یہ تیس سال کی عمر آ رہی ہے یہ دیکھو آپ یہاں پر یہ ایک ریکھا ایسے گئی اس ریکھا کے ساتھ گھوم کر ایسے گئے ابھی بھی یہ سسٹم صحیح نہیں ہے یہ سیدھی نہیں چل رہی ابھی بھی ہے اب کیا پروبلم چل رہی ہے بھائی اب کیا پروبلم چل رہی ہے وہ بھی سمجھتے یعنی یہ ریکھا سیدھی ہونی چاہی تھی اب یہاں سے ملی اور یہاں سے ملنے کے بعد اس ریکھا نے یہاں پر رکی اور یہاں سے ایک آفشوٹ سیدھا نکل گیا اب یہ آفشوٹ سیدھا نکلتا ہے تو ترقی کراتا ہے ٹھیک ہے اب ترقی قرارہ ہے پر لیکن ہلکی سے دیکھا ایک یہ بھی ہے ترقی کرانے کیلئے اور ہلکی سے دیکھا یہ بھی قرارہ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کیا ان کے آفشوٹ ختم ہو رہی ہی کیا ٹھیک ہے تو اب آپ آفشوٹ دیکھنے شروع کر یہاں پر اب ان آفشوٹ کو اور ان آفشوٹ کو آپ پہچاننا شروع کر اب کیا ہو رہا ہے ان کی لائف ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے دیکھا یہ تیکتیس ہے ٹھیک ہے یہاں ہم آئے چھتیس ٹھیک ہے کیا ہوا سرشادی ٹھیک ہے اب پھر ہم نے یہاں پر آگے وہ ریلیشن بنا اور وہ شادی میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سیتیس میں سال میں کیونکہ یہ رکھائیں کیا کہا ہے گھوم کے جارہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہی ہے یہاں سے ایسے نہ جا کر سیدھی نہ جا کر تھوڑا سا گھوم کر یہ کہیں تو اس کی کیلکولیشن سیتیس پر آ جائے ٹھیک ہے اب اسی ریکھا کے ساتھ کیا کر رہی تھی یہ ریکھا یہاں پر نکل رہی تھی ٹھیک ہے تو کیا ہوا اب اس ریکھا کو دیکھنا ہے کہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ٹچ ہو رہی ہے کسی ریکھا سے جو ڈائریکٹلی بھاگ کے ریکھا کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی چیک کر لو کہ یہاں پر کوئی ریکھا ڈائریکٹلی بھاگ کے ریکھا سے ٹچ ہو رہی ہے بیچ میں یہ جائے ایک یہ فوق بنا ہوا ہے یعنی ان کی لائف میں اس کے بعد ایک بچہ بھی ہوا ہے ایک تو پہلے ہوا تھا ایک اب ہوا ہے دوسری شادی سے اب ہمیں سمجھنا ہے بچے کا سٹیٹس کی ایک بچہ جو تیس سال کا ہوا آج چالیس سال کی عمر میں لگ بگ لگ بگ وہ سولہ سال سے قریب پہنچا ہوا ہے اور ایک ابھی بچہ ہوا ہے ایک پہلے پتی سے بچہ ہے اور ایک اب ہے اب سمجھو یہ ریکھا گلت دھنگ سے کیوں چل نہیں میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ یہ چھوٹا سا ٹرینگل بیچ میں یہ آنا یہ پورا کیوں نہیں بند رہا یہ کیوں دکھا رہا ہے کہ دوسری پتنی کا درجہ تو دکھا رہا ہے پر پھر بھی کچھ ریکھائیں الگ دھنگ سے کیوں چل رہی ہیں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا اب یہ ریکھائیں سارے کی سارے ادھر کیوں آ رہے ہیں یہ ریکھائیں ادھر جانے کا کیا مطلب ہے یعنی کچھ لڑائی جھگڑے چلو پہلا والا آپ بول سکتے تکے کے پام ریڈر کی بھائی ان کا ڈیوورس ہوا تھا تو ڈیوورس کے لیے یہ ریکھائیں تھی آپ یہ والی بات کہہ سکتے ہو لیکن یہ یہاں تک کیوں پہنچی اس عمر تک کیوں پہنچ رہی ہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرو نا آپ یہ ان سے کیوں ٹچ ہے یعنی ان کی لائف میں کچھ چلے گا اور وہ کیا چلے گا وہ سمجھاتا ہوں یہ فارمیشن جب ایک ٹرینگل بہت بڑے ہو جاتے ہیں تب لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اب یہاں پر یہ سسٹم شو کر رہا ہے کہ انہیں سہم کر رہنا پڑے گا وہ کیوں رہنا پڑے گا یہاں پر کوئی بھی آفشوٹ اب نہیں ہے یہ آفشوٹ تھا یہ یہاں آ کر ختم ہو رہا ہے اب کوئی بھی آفشوٹ نہیں ہے آفشوٹ نہیں ہے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جاب سر وہ بچہ ہو گیا تھا اس لئے جاب کر دی اور ابھی میں نے جاب چھوڑ رکھی ہے دو ساز سے تو وہ ہے آپ نے نہیں چھوڑ رکھی انہوں نے چھوڑا رکھی ہے یہ آپ کی آفشوٹ نے چھوڑا رکھی ہے آپ نہ بھی چاہو تو کر نہیں سکتی ہے یہ لکھ لو جب آفشوٹ ختم ہم تو جاب میں پیسوں میں دکت ہے یہ چیز سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے؟ اب سمجھتے ہیں آگے کا کی اب کیا ہوگا؟ یہیں تو کوششن تھا یہ تو پرانا میں نے آپ کے اپنی نولیج کے لیے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو پہلے دوسرے ہاتھ پر لے کے چلتا ہوں اب دیکھو اس ہاتھ کا فارمولا بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں مشکل فارمولے کو بہت آسانی سے پڑھتا ہوں یہ تو بہت سمپل ہے اب اس میں کیا کر دیا؟ پارم ریڈر کیا کہتا ہے؟ نیر ارن ڈیر کی دیتھ ہوگی اتنی بڑی جگہ پر دیتھ ہی ہوتی رہے گی کیا؟ یہ ریکھا نیک کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ پرابلمز کو کریٹ کر رہی ہے بیماری کو کر رہی ہے جمعہ داریوں کو کر رہی ہے اب یہ ریکھایں کو پکڑنا سکھا رہا ہوں کہ یہ ریکھا ان کے ہاتھ میں کس لیے آئی ہے؟ یہ منگل ریکھا ہے یا ان سے کہہ دے یہ دوھری جندگی جیئیں گے؟ بیسے چینل والے کہتے ہیں اگر یہاں پر دو ریکھا ہے تو یہ جیون ریکھا جو ہے یہ دو کے حساب سے بنتی ہے اور یہ کہیں باہر کچھ سوچ کے ہوں گے اندر کچھ سوچ کے نہیں یہاں پر انگوٹھے پر ایک فوق بنا ہوا ہے اور اس فوق پر ایک ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کیا ہوا ہے اور ایک ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کیا ہوا ہے اور اب سمجھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں ایک سکوئر بنا دیا گیا ہے اس سکوئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور یہ اب سپریٹ کر دیا گیا یہ سپریٹ کر دیا گیا اور یہ ساری ریکھائیں کیا کر رہی ہیں یہاں پر اب سمجھو اس ریکھا کے ساتھ یہ کنیکشن یہ والا پہلے والی ریکھا کے ساتھ یہ دیکھو بلکل سیٹ ہو رہا ہے میں نہیں دکھا رہا آپ کو یہ دکھا رہا ہے یہاں پر اس سے سپریشن دکھا دیا ٹھیک ہے اور یہ ریکھانے اب ایک اور آپ کو یہاں سے یہ بچے کے لیے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اب میں بچہ بتا رہا ہوں جو پہلا آپ کا لڑکا ہوا جو بڑا ہو چکا ہے میں نے کوششن کیا کرا آپ کا لڑکا ہوسٹل رہے گا آپ کے پاس نہیں آپ نے کہا جی ہاں وہ ہوسٹل رہ رہا ہے یہ میں نے کیوں بولا دیکھو اسی ریکھا کا مطلب یہ صاف سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ریکھا سر جھڑا زوم کر کے سمجھاؤ ایسے نہیں یہ غلط پاتا ہے آپ کی آپ دیکھو یہاں پر یہ ایک ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کنیکشن دے رکھا اور یہ ریکھا اب کیا کر رہی ہیں یہ ریکھا اسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں میں تو نہیں کچھ کہہ رہا یہاں پر یہ آپ کا بچہ ہوا تھا اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کنیکشن بنایا اس ریکھا نے انگوٹھے کے ساتھ کنیکشن بنا رکھا ہے یعنی یہ والا پہلا بچہ ہے اور اس کے بعد ابھی دوسرا اور ابھی ابھی اور ہو سکتا ہے ابھی اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سمندر شاستر میں لکھا ہے کیا فیمیل کے ہاتھ میں اگر کوئی بہت پتلی ریکھا ہے اب دیکھو یہ بہت پتلی تو ہے نہیں وہ تو لکھا ہے مگنی فائز گلاس سے دیکھی جائیں گی یہ کری جائیں گی وہ کری جائیں گی اور ہر ہاتھ میں تو ایسا نہیں ہوتا اب اتنی ٹینشن بچہ بڑا ہو گیا دوسری شادی کرنی ہے دوسری شادی کرائی اب کمیلٹی چینج ہو گئی اب پھر دوسرا بچہ ہوا دو سال وہ لڑکی ہوئی اب یہاں پر کیا بہوان نے پہلے ہی سیٹ کر کے رکھا ہے کہ اب سکتیاں چینج ہو جائیں گی اب یہ سکتی کیا کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ سپریشن کو دکھا رہا ہے پر لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی سو میں سے میں اس کو فلٹر کر کے سمجھایا تھا میں نے کہا میڈم آپ کی نا ایکچل میں لائف میں سو میں سے چالیس پرسنٹ جو ہوگا آپ کی بچہ بات مان لے گا اگر میں یہ کہتا کہ ساٹھ آپ جتنی بات کرو وہ آپ کو نیگٹیو چلے گا میں یہ ایسے بھی کہہ سکتا پر لیکن دائلوٹڈ کر کے کہا کہ سو چیزوں میں سے چالیس ہی مانے گا ساٹھ آپ کی منع کر دے گا یعنی کیا بطلب ہے کہ وہ آپ آپ کی تھوڑی سی باتوں کو اگنور کر رہا ہے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس سے کچھ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی کچھ محول اچھا نہیں لگ رہا یا کچھ نہیں لگ رہا یعنی ریلیشن جو ہے یہ تھوڑا سا ایسا ہی رہے گا لیکن آپ جمعہ داری نبھار رہے ہیں یہ چیز سمجھو آپ جمعہ داری نبھار رہے ہو یہاں پر تو ہر ریکہ ٹچ کر رہی ہے اس ریکہ سے اور اس ریکہ سے یہ آپ کو آگے بھی جا رہی ہے اور جب بھی یہاں جاتی ہیں تو آپ اپنی جمعہ داریوں پر سنبھالتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میرا کیا مطلب تھا کہ یہ کیوں بنائی گئے کیونکہ ابھی آپ کے لائف میں ایک بچہ اور اس کے بعد یہاں پر یہ ریکہ نے نیچے اتر گئی اور اس نے کہا کہ میں ابھی اور بھی کرا سکتی ہوں تو میں نے کہا مت کیجے گا لیکن کیوں کہا مت کیجے گا سرع پروت کی فورمیشن کیوں کہا ڈر کر ڈر کر کیونکہ آپ کے آفشوٹ ختم ہو رہے تو اب آپ کیا کرو گے کی ہر چیز کو ایک ٹائم لے کر آپ کنونس کر سکتے سپوز آپ نے جوب کرنی تو آپ آپ کہتے ہیں میں نے جوب کرنی ہے نہیں نہیں مجھے نہیں پتا میں پندرہ دن کے تو جوب کروں گی تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اور آپ میں ٹیکٹ بہت جبردست ہے ابھی وہ بھی سمجھا دوں گا ریکھا کیا کہنا چاریے یہ یہ ریکھا ٹیکٹ کو میں نے کہا آپ کو ٹیکٹ بہت جبردست ہے ٹیک ہے وہ بھی بتاؤں گا تو پہلے سمجھو کی یہ فورمیشن کیوں رکھی گئے یہ لگزری لائن کی ریکھائیں کیا یہ لگزری لائن کی ریکھائیں ہیں تو آپ کے پاس لگزری لائن سے ریلیٹڈ کوئی چیچے ہیں نہیں ہیں نہیں ہے نا آپ نے کہا کی میرے پاس ابھی پیسے سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے یہ کہا تھا نا آپ نے تو اب ان سب ویورز کو یہ جو کہتے تھے کہ یہ لگزری لائن کی ریکھائیں ہوتی ہیں تو کیا یہ لگزری لائن کی ریکھائیں ہیں نہیں کیوں آپ مددے کو نہیں سمجھے ان ریکھاؤں کو نہیں پکڑا ان کی چال کو نہیں سمجھا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے پہلی تو آپ کا بچہ وہاں رہے گا دوسرا آپ کا یہ ہے اب بات آتی ہے دوسرے بچے پر پہنا کا جمعیداری آپ سیپریٹ نبھاؤ گے یعنی اس شادی میں پہلے بچے سے لے کر پرابلم کریئٹ نہیں کریں گے آپ اس کو کرنا ہیں تو اپنی جمعیداریاں اپنے ڈھنگ سے نبھانی ہیں وہ اپنے اس والے پتی کے سامنے جیادہ کرنی اگر کرنی ہے تو ہر چیز کر کرنی آتی یہ چیز سمجھ ہے اب بات آتی ہے دوسرے بچے دیکھو یاد رکھنا جب ہم پہنچے تھے اس فارمیشن پر آپ یہاں پہنچے ہو اور آپ کی ہر ایک چیز اس رکھاؤں کے ساتھ چوڑ کر آ رہی ہے لیکن بیچ میں تو یہ چتر بچ بنا ہوا ہے اس نے سپریٹ تو کرا دیا یہ رکشہ بھی کرتا ہے یہ رکشہ بھی کرتا ہے سپریٹ بھی کرا دیا یعنی اس بچے سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایشوز اٹھیں گے آپ کی لائک میں تب بھی آپ نے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا کیونکہ یہ ریکھائی نے اس ریکھا نے اس ریکھا کو بھی ٹچ کر رکھ تو سر مجھے اس وقت کیا ڈیسیزن اٹھانا چاہی ہر بات کو فلٹر کرو اب وہ سمجھاتا ہوں فلٹر کرنے کے لیے سور پروت پر چلتے چلتے دیکھو یاد رکھ جب بھی میں ایک ویڈیو ایسے لگے گا لیکن وہ ہلکی سی ایسے جڑ رہی ہو اگر ہلکی سی بھی کوئی ریکھا ایسے جڑ جاتی ہے تو یہ ویقتی کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے کی یہ پتی کو نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ وہ کس ریکھا کے ساتھ جڑ آئے وہ کس ریکھا کے ساتھ جڑائی میں دوسرے ہاتھ میں دکھاتا رہا دیکھو وہ ریکھا بنی تھی اور یہ پر کیسے ایکچول میں کیسا ہونا چاہئے تھا ایسے ہونا چاہئے تھا یہ ریکھا میں بتا رہا تھا کیا یہ پر کچھ ریکھاؤں کا ابحاظ آپ کو ایسے نہیں ہو رہا کہ یہ وہ ہلکی ریکھاؤں سے میں نے کہا آپ کے اندر ٹیلنٹ تو ہے اور آپ کر سکتی ہیں اپنی بات کو منوا سکتی ہیں جیسے سلو کوائزن کسی کو دیا جاتا ہے تو آپ نے اپنی بات کو منوانا ہے نوکری کے لیے تو آپ اپنے ٹارگیٹ رکھو چھے مہینے کا چھے مہینے میں اپنے پتی کو رازی کر لوں گی آٹھ مہینے لگ گئے چلو کچھ نہیں ہوتا رازی تو ہو گئے تو اب یہ کیوں کہا میں ڈر ڈر کیوں کیونکہ کیا تھا یہ ریکھا تو لڑائی جھگڑے کروائے گی کروائے گی لیکن اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ چھوٹا سا کر لیا آپ یہ سوچ کہ ڈیمپل سائن ہے کچھ ہے وہ تو کسی نے ہاں بنا دیا تھا چھوڑو آپ اس کی بات وہ تو بہت کچھ بنا سکتے ہیں پورا سمندر شاست یہاں کٹھا کر دیں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں چھوٹا ٹرینگل آپ شادی کمپرومائز لیکن آپ چیزیں ملتی رہیں گی شادی ٹوٹے گی بے شرط آپ کو کیا قطب اٹھانا ہے اب یہ کیا کہتی ہے اس ریخہ کے ساتھ یہ یوں اور ایک بڑا ٹرینگل بھی بننے کی کوشش میں ہے ہے نا اسی کے ساتھ اب اور اب آپ کو ان سے بچ کے چلنا ان کے جتنے سسرال والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جہاں بات آئے وہاں پہ اپنا مو سے لیجئے بس خطب کچھ نہیں ہوگا آپ کی life میں یہ میرے سے لکھ لیجئے گا یہ formation وہ کہنا چاہ رہے باقی دیکھو community change ہے دکت آئیں گی آئیں گی اس لیے آپ نے نام بھی change کر رہے ہو وہاں پر لیکن آپ نے یہاں پر سو سمجھ کے قدم اٹھانا ہے بچے سے ریلیٹڈ جو آپ کی بیٹی ہوئی ہے وہاں پر بھی چلنے life کو آگے بڑھنے تو کچھ نہیں ہوگا میرے فارمولوں کو آپ اجمالو ہر چیز ملے گی لیکن تھوڑا سا time لے کر لی اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی life میں ایک migration آپ اپنے گھر میں shift کرو گے لگ بگ لگ بگ اگر کہوں فروری تک کر لیجی گا کیوں کہا تھا اس کے پیچھے بھی ایک reason تھے کیونکہ جیسے ریکھائیں جب بھی بناتی ہیں تو آپ کی life میں آپ کا گھر بھی بنے گا رنٹ پہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنا بنا لیتا ہے یعنی وہ چیزے بھی ہوگی اور اس کے بعد ایک اور چیزے بنی ہوئی ہیں یہ خرچے بھی کریں گی وہ بھی سمجھا دیتا اب سمجھئے آپ کی رہا ویسے ہی ریکھاؤں کا 49 ملٹ ہو گئے اب جلدی سے کھیستا ہوں چیزوں کو اور بتاتا ہوں چالیس سال کے ہیں چالیس سے لے چوالیس سال پر ہیلت ایشو آ چکا ہے اور آپ کی life میں کی آپ جمہ داریاں نپھائیں کی کی سے ریلیٹیڈ جمہ داریاں دیکھو اوپر کیا ہو رہا ہے اوپر یہ ریکھائیں اوپر کی طرف جا رہی گی ٹھیک ہے یہ آپ کے mind لائن سے ایک ٹکڑا نکلا ہے آپ کی life میں ترقی کی اور دکھا رہا ہے لیکن اسی کے اوپر سے کچھ ریکھائیں اور بھی لڑائی جھگڑے کے لیے کچھ نہ کچھ انٹیکیٹ کر رہی ہیں بچ کے چلنے کو کہ رہی ہیں ٹھیک ہے اینیوی کچھ گھبرانے والی بات نہیں یہ پر یہ شیفٹ کر کے کہیں اور بھی مجھے چانس دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بیچ میں 44 تک 46 47 یہاں پر بھی آپ کے health issues یہاں پر دکھائی دے رہے اور یہ 51 تک آ رہا ہے تو میں 49 سے 51 آپ کی life میں یہاں پر وہ چیزے بھی ڈال 53 51 ان کے بعد سے آپ کی life میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے جمہداریاں پوری کرتے ہوئے چل رہے ہو بچوں کی جمہداریاں پوری یہ سب ریکھائیں اس طرف جا رہی ہیں انگوٹھے کے پاس مل رہی ہیں تو یہ سب آپ اپنے بچوں کی جمہداری وں رہ کر اپنی شادی کو بچا رہے ہو اور اس کے بعد اب آپ یہاں پر آجائے یہ آپ اپنی life میں کمانے کے سلسلے کو دیکھ کمانے کے سلسلے میں آپ یہاں پر دیکھو کی جیسے ہی آپ یہاں پر آتے ہو ایک ریکھا یہ touch یہ کون سا time period آپ کا آیا ہوا آپ ان کو نکالنے کی کوشش کر لو جیسے ہی ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ آپ کی life میں یہ area آپ کا 41 کا نکل رہا ہے 41 کا نکل رہا ہے 43 کا نکل رہا ہے 43 and half کا نکل رہا ہے 34 سال بولا تھا expenditure یہاں پر اس ریکھا اور 47 سال بھی آپ کا health issues رہیں گے اس میں پیسہ لگ سکتا ہے اور پھر آپ نے 49 اور 51 تک پھر کوئی investment ہوگی اب یہ پتلی سی ریکھا اس نے اس کو touch کر دیا تو وہ ریکھائیں بھی آپ کو investment کر رہی ہیں جمعہ داریا بتا رہی ہیں لیکن ہو کیا یعنی آپ مانکے چلو کی جب یہ سکوئر بنتے ہیں تب یہ بچاتا ہے آپ کو ہر چیز سے یعنی آپ کی life میں job بھی ہوگی اسے بھی بچانے کی کوشش کرے گا تو آپ کر سکتی ھائیم آپ کے پاس ہے اب ہی ٹائم سوچو سمجھاؤ لوگوں کو اپنے گھر والوں کو آگے آپ کام کر سکتی ہیں کوئی بزنس کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہیں چندر سے related business definitely کر سکتی ہیں اور ایک buddh سے related teaching job یا چندر کے سارے business جس میں کی medicine کا آتا ہے فل سبجی کا آتا ہے cyber cafe کا آتا ہے ٹکٹنگ آتا ہے food packaging آتا ہے دودھ کا پانی کا شہد کا ٹھیک ہے وہ سارے کام آتے ہیں otherwise teaching line آپ کے لئے best ہے وہ آپ کر سکتے وہ کر بھی رہی تھے آپ سمجھو کہ آپ کا ہاتھ یہ بتا رہے ہے کہ اب کے بعد سے offshoot ختم ہے سو سمجھ بچوں کی جمع داری پوری ہو رہی ہے اور یہ کوششن کے لئے آیا تھا پہلے back side میں گیا پھر front side میں جا کر آپ کی life میں یہ سب چیز چل رہا ہے دیکھو دور سے دیکھا جائے تو یہ کیا کہتی ہے یہ ریکھا کہتی ہے کہ آپ کو کوئی پرشانی ہو رہی پرشانی نہیں ہو رہی اس نے ایک relation کو تیہ کرتے ہوئے دکھانا تھا کہ یہی relation بیچ میں شادی کرائیں گے اس ریلیشن سے پھر آپ کی life چینج ہوگی لیکن یہ time یہ تیس سال سے آپ کی life چینج ہونی شروع ہو گئی تھی ایکچوال میں جب سے وہ ملے تھے تیپ تیس میں وہ ہوا تو یہ اس طریقے سے بنا کر آپ کی ہاتھ میں رکھا گئی تو اوور آل آپ کی ہاتھ کی ریکھائیں یہ کہہ رہی ہے کانشیس ہوکے آپ کو اپنی life بتانی ہے کوئی ڈر والی بات نہیں شکر آپ کا دیسٹار ہے شکر کا اپائے آپ کر لیجئے گا ایک سورے کا اپائے کر لیجئے گا دو اپائے اور ایک راہو کا تین اپائے آپ نے life میں جرور کرنے ہیں اور لگتار آپ کرتے رہی گے یہ تو آپ مرسل لیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کجھے کمنٹ شور کجھے گا بی پوزیٹیو کچھ ہونے والا دو فتر آپ